بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسن نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامیک سرج دوستو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا تو میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اس نے پھونک مار کر چراغ بھجا دیا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے ہی آئی تھی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی پر آج تک حیران ہوں نمبر دو ایک مرتبہ دس یا بارہ سال کی لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا کچھ دیر پہلے بارش تھمی ہی تھی کہ میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں فسل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت میں فسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھائیے گا اگر آپ فسل گئے تو آپ کے ساتھ ایک پورا طبقہ بھی فسل جائے گا آپ فرمانے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور میں اپنے دین پر ہمیشہ استقامت کی دعا مانگتا رہتا ہوں نمبر تین ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک گناہ کر رہا تھا جب اسے پتا چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالیں گے اس کی بات بھی مجھے آج تک یاد ہے اور میں لوگوں کے ایوب ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا ہوں نمبر چار ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھولے چہرے کھولے سر کے ساتھ گزری اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی دھیان نہیں ننگے سر کھولے چہرے کے ساتھ میرے آگے سے گزر گئی میں نماز پڑھ رہا تھا اس عورت نے پہلے معافی مانگی پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غم زیادہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خامد کی محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا جبکہ تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نمازوں کا آج یہی حال ہے دوستو یہ چاروں واقعے ہمارے لئے ایک نمونہ اور سبق ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی موسیقی